موسیقی علامہ اقبال کا ایک شیر ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مگر خودی پر یقینیں کامل رکھنے والے علامہ اقبال کا ایمان اس قدر متزلزل کیوں ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے جعوید اقبال کی جنم پتری بنوا کر قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتے رہے جعوید اقبال نے دو مرتبہ ہائی کوٹ کا جج بنائے جانے کی پیشکش کیوں ٹھکرا دی فرزند اقبال نے لاہور سے ظلفقار علی بھٹو کے خلاف الیکشن لڑا تو مولویوں نے ان پر کس طرح کے الزامات حائد کی بریسٹر جعوید اقبال نے جسٹس جعوید اقبال بننے کے بعد پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں میں کیا دیکھا آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کتاب کہانی میں جسٹس جعوید اقبال کی خودنوشت اپنا گریبہ چاک کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو خودنوشت کے آغاز میں جسٹس جعوید اقبال نے جہاں اپنے دادا شیخ نور محمد عرف نتھو اپنی والدہ سردار بیگم اور والد علامہ اقبال کا ذکر کیا ہے وہاں اپنی پیدائی سے متعلق ایک نقابل یقین واقعہ بھی بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح ہندو اپنے بچوں کی جنم پتری بنواتے ہیں اس طرح علامہ اقبال نے ان کی پیدائش پر اپنے ایک دوست راجہ نریندرنات کے ذریعے اس وقت کے معروف جوتشی سے جنم پتری بنوائی حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنی شائری میں خودی کا دست دینے والے علامہ اقبال ستارہ شناسوں اور جوتشیوں کا سہارا لینے پر کیوں تیار ہوگی ان کا یہ شیر تو آپ نے سنا ہی ہوگا ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبون اس کی توجیہ جعوید اقبال نے یہ بیان کی ہے کہ علامہ اقبال کے اپنے بڑے بیٹے یعنی جعوید اقبال کے سوتیلے بھائی آفتاب کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے اور وہ شاید یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کہیں چھوٹا بیٹا بھی بڑے بیٹے کی طرح نافرمان نہ نکلی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے علامہ اقبال نے شیخ احمد سرہندی یعنی مجدد الافثانی کے مزار پر حاضری دی اور منت مانی اور بعد رضا اس اہد کو پورا کرنے کے لیے جعوید اقبال کو ساتھ لے کر ایک بار پھر شیخ احمد سرہندی کے دربار میں حاضر ہوئی جعوید اقبال کی پیدائش پر ان کے دادا شیخ نور محمد نے نام کمر الاسلام تجویز کیا لیکن یہ نام علامہ اقبال کو پسند نہ آیا اور انہوں نے از خود جعوید نام رکھا جعوید اقبال کے مطابق ان کے والد نے کبھی انہیں نماز پڑھنے قرآن پڑھنے یا روزہ رکھنے کو نہیں کہا شائر اور عدیب مال و دولت کا معنی میں دلچسپی نہیں رکھتے اسی سبب شریک حیات سے نوک جھونک چلتی رہتی ہے علامہ اقبال کو بھی اسی نویت کی صورتحال درپیش رہی جعوید اقبال اپنی سوان حیات اپنا گریبہ چاک کے صفحہ نمبر انیس پر لکھتے ہیں کہ میں نے چند بار ماں اور باپ میں تقرار ہوتے بھی دیکھا ہے ایک مرتبہ تو میری والدہ کا اسرار تھا کہ والد باقاعدگی کے ساتھ وقالت کرے کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ والدہ میرے والد کے ذاتی کمرے میں کھڑی انہیں کوس رہی اور روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں اس گھر میں ایک لونڈی کی طرح کام کرتی اور ساتھ ہی پیسے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی دوسری طرف آپ ہیں کہ بجائے نیک نیتی سے کچھ کرنے کے بستر پر دراز شیر لکھتے رہتے ہیں اور جواب میں میرے والد لیٹے ہوئے بغیر کچھ موں سے بولے کھسیانی ہنسی ہنس رہے جعوید اقبال گیارہ برس کے تھے جبکہ ان کی ہمشیرہ منیرہ اقبال محض پانچ سال کی تھی جب ان کی والدہ سردار بیگم چل پسی اور پھر محض تین سال بعد ان کے والد علاوہ اقبال بھی فوت ہو گئے کیا میں پاکستان کے بعد منیرہ اقبال کی شادی میاں یوسف صلاح الدین کے ساتھ ہو گئے جبکہ جعوید اقبال عالی تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے واپس آ کر جعوید اقبال نے لاہور میں بطور وکیل پریکٹس شروع کر دی اس دوران صدر سکندر مرزا سے ان کی ملاقات ہوئی مگر پھر فوجی انقلاب آ گیا اور جنرل آیوب خان نے انان اقتدار سنبھالی جعوید اقبال نے قدرت اللہ شہاب کے حوالے سے کسی ایسی پہنچی ہوئی خاتون کا ذکر کیا ہے جو خود تاری کردہ بہوشی کی حالت میں بتا سکتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے سکندر مرزا بھی خفیہ طور پر ان کے ہاں جایا کرتے تھے اور اس خاتون نے سکندر مرزا سے پیش آنے والے واقعات اور گن پوائنٹ پر ان سے استیفہ لیے جانے کا منظر منوان پہلے ہی بتا دیا تھا جعوید اقبال نے تقریباً چالیس سال کی عمر میں فیروز سنس کے مالک ڈاکٹر عبدالوحید کی صاحبزادی جو ناصرہ جعوید اقبال کہلائیں اس دوران گورنر مغربی پاکستان نواب افکالہ باغ نے جعوید اقبال کو صوبائی وزیر قانون بنانے کی پیش کش کی انہوں نے کہا کہ وہ عیوب خان سے ملنے کے بعد فیصلہ کریں گے وہ اپنی خودنوشت اپنا گرمہ چاک کے صفحہ نمبر 101 پر لکھتے ہیں کہ باتوں باتوں میں میں نے جنرل صاحب سے پوچھا کیا آپ نے مغربی پاکستان کے وزیر قانون کے طور پر کو میرا نام تجویز کیا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں میں صوبائی معاملات میں دخل نہیں دیتا میں نے بتایا کہ کس طرح خرشید صاحب میرے پاس نواب صاحب کا پیغام لے کر آئے جنرل صاحب لمحہ بھر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے پھر فرمایا میں حیران ہوں کہ نواب صاحب کو آپ کے نام کا خیال کیوں آئے ہم تو راسکلز یعنی پدماشوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن آپ تو ما شاء اللہ اپ رائٹ مین یعنی دیانتدار آدمی ہے جنرل عیوب خان کے دور میں شادی سے کچھ عرصہ قبل بیریسٹر جاوید اقبال کو ہائی کورٹ کا جج تینات کرنے کی پیشکش کی گئی اس وقت مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایم آر کیانی نے انہیں اپنے چیمبر میں بولایا تو بیریسٹر جاوید اقبال نے کہا کہ ابھی تک تو نہ دس سال پریکٹس کی میاد مکمل ہوئی ہے اور نہ ہی میں چالیس سال کا ہوا ہوں تو ہائی کورٹ کا جج کیسے بن سکتا ہوں جسٹس رستم کیانی نے کہا کہ ان باتوں کی فکر چھوڑیں آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں بیریسٹر جاوید اقبال نے کہا کہ میں جج نہیں بننا چاہتا بلکہ سیاست میں حصہ لے کر ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ نصیم حسن شاہ ایڈوکیٹ جو بیریسٹر جاوید اقبال سے لاہور بار کی صدارت کا الیکشن چند ووٹوں سے ہار گئے تھے انہیں ملوی پاکستان ہائی کورٹ کا جج تینات کر دیا گیا کچھ عرصہ بعد ہی انہیں ایک بار پھر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی پیشکش کی گئی کیونکہ وہ صدارتی انتخابات کے دوران محترمہ فاطمہ جناہ کا ساتھ دے رہے تھے اور عیوب خان انہیں جج بنا کر اس صدارتی مہم سے ایلیدہ کرنا چاہتے تھے اس بار جج بنانے کی پیشکش ناصرہ جعوید اقبال کے خالو جسٹس انام اللہ خان کے ذریعے کی گئی جو مغربی پاکستان کے چیف جسٹس بن چکے تھے بیریسٹر جعوید اقبال نے انکار کر دیا گردش دوران کی ستم زریفی ملاحظہ فرمائے کہ چند دہائیاں قبل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شادی لال نے جس وکیل کو جج بنانے سے انکار کر دیا اب اسی کے بیٹے کو بار بار اسی عدالت میں منصف کی مسند پر بٹھانے کی پیشش کی جا رہی تھی اور وہ ٹھکرائے چلے جا رہا تھا عیوب خان کے خلاف تحریک چلی اور انہیں گھر جانا پڑا تازہ دم فوجی ڈکٹیٹر جنرل یہیہ خان نے عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا فرزند اقبال بیریسٹر جعوید اقبال جو کونسل لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں فوال کردار ادا کر رہے تھے انہوں نے لاہور سے قومی اسمبلی کے جس حلقے سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا وہاں زلفقار علی بھٹو ان کے مدد مقابل آگئے نواب زادہ نصرلہ خان کی جماعت سے یہاں جنرل سرفراز امیدوار تھے جبکہ کنونشن لیگ کے ٹکٹ پر آصف کرمانی کے والد احمد سعید کرمانی ایڈوکیٹ الیکشن لڑ رہے تھے اگرچہ جماعت السلامی بریسٹر جعوید اقبال کی حمایت کر رہی تھی مگر مذہبی آناصر ان کے خلاف سرگرم تھے وہ اپنی سوان حیات اپنا گریمہ چاک کے صفحہ نمبر 113 پر لکھتے ہیں کہ مولانا نائمی مرہوم جو جنرل سرفراز کے حق میں تقاریر کیا کرتے تھے نے فرمایا کہ میں حضرت نو علیہ السلام کا نافرمان بیٹا ہوں ان سے پیشتر مولانا روپڑی مرہوم نے مجھے مرتد قرار دے رکھا کیونکہ میں نے شریعت کے بعض امور کے تعبیر نو کے لیے اجتحاد کی ضرورت کا ذکر کیا تھا الغرض مجھے بھٹو کے سوشلسٹ کامریڈوں اور جنرل سرفراز کے اسلام پسند غازیوں کا مقابلہ کرنا پڑ بیریسٹر جاوید اقبال نے لکھا ہے کہ اس الیکشن میں میاں شریف نے بھی ان کی بھرپور مدد کی اور دوپہر کے کھانے کے لیے کیمے والے نان اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا بہت بڑی تعداد میں ووٹرز نے یہی ٹرانسپورٹ استعمال کی انہی کے کیمپ سے ووٹ کی پرچیاں بنوائیں اور کیمے والے نان بھی کھائے مگر اندر جا کر تلوار کے انتخابی نشان پر مہر لگائی اور بھٹو کو ووٹ دیا جون جاوید اقبال یہ الیکشن ہار گئے اس شکست کے بعد سپریم کورٹ کے جج جسٹس سجاد احمد جان جو علامہ اقبال کے پرستاروں میں شامل تھے انہوں نے جاوید اقبال کو کہا کہ میں آپ کو اس غلازت میں الجا ہوا نہیں دیکھ سکتا خدا کے لیے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کیجئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شیخ انوار الحق میرے عزیز ہیں وہ نئے ججوں کے تقرر کے لیے صدر کو نام بھیجوا رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں بلیشتر جاوید اقبال نے اس بار ہاں کر دی اور جسٹس شیخ انوار الحق نے ملاقات کے بعد ان کا نام منظوری کے لیے بھیجوا دی جسٹس جاوید اقبال اپنی خودنوشت اپنا گرے بانچاک کے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر لکھتے ہیں کہ چند یوم بعد مجھے جنرل یحیہ خان کے سیکٹری کا فون آیا کہ انہوں نے یاد فرمایا میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا فرمایا چیف جسٹس نے ججی کے لیے نام بھیجا ہے لیکن آپ نے اتنی جلد حمد کیوں ہار دی میں تو گزشتہ انتخابات کو کلدم قرار دینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور از سر نو الیکشن کروانے کا ارادہ ہے میں نے عرض کی سر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھ میں ملکی سیاست میں حصہ لینے کی صلاحیت نہیں ہے اس لیے اگر آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ ججی بنا دیا جاؤں تو بہتر ورنہ اب میں صرف وقالت کے پیشے تک ہی خود کو محدود رکھوں چنانچہ بیریسٹر جاوید اقبال کو جولائی انیس سو اکتر میں لاہور ہائی کورٹ کا ایڈھاک جج مقرر کر دیا گیا اس دوران پاکستان ٹوٹ گیا اور زلفقار علی بھٹو سیول ماشیلہ ایڈمیسٹریٹر بن گیا انیس سو بہتر میں جسٹس جاوید اقبال کی بطور جج کنفرمیشن زلفقار علی بھٹو نے کرنی تھی جن کے خلاف انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا اس دوران شورش کاشمیری بھٹو سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ جاوید سے کہیں بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنے کے بجائے میرے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ کر قوم کی قسمت کے فیصلے کریں تو کنفرمیشن کے بجائے ان کی خاطر بہتر انتظامات کی جا سکتے ہیں یہ واضح پیغام تھا کہ جج کا منصب چھوڑ کر حکومت میں شامل ہو جاؤ بھٹو کونسل مسلم لیگ کے افراد پر خاص طور پر مہربان تھے یحشاب اختیار جنہوں نے کونسل مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کوئٹا سے الیکشن ہارا انہیں ظلفقار علی بھٹو نے اٹانی جنرل بنا دیا میاں ممتاز دولتانہ کو برطانیہ میں ہائی کمیشنر تینات کر دیا گیا دیگر افراد کو بھی اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا مگر جسٹس جاوید اقبال نہ مانے تو بھٹو نے عالی زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں بطور جج کنفرم کر دی سانے مشکی پاکستان کے بعد سپریم کورٹ کی تشکیلیں نو کی گئی تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انوار الحق کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا جسٹس انوار الحق کے بعد جسٹس سردار اقبال لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے جسٹس سردار اقبال اور جسٹس مولوی مشتاق دونوں کو ایوب خان نے انیس سو باسٹھ میں ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا اور ان دونوں کی عمروں میں محض ایک ماہ کا ہی فرق تھا اس لیے دونوں ایک دوسرے کے حریف بن گئے کیوں لاہور ہائی کورٹ میں بینچ اور بار دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے جسٹس چاوید اقبال اپنی خودنوشت اپنا گرمہ چاک میں سوتحال کا جازہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہائی کورٹ میں ججوں کے دو گروپ تھے ایک گروپ جسٹس سردار اقبال کے عقیدت مندوں کا تھا جبکہ دوسرے گروپ کے سربراہ جسٹس مولوی مشتاق حسین تھے جسٹس سردار اقبال نہائیت میں لنسار خلیق اور دوسروں کے کام آنے والی شخصیت تھے جسٹس مولوی مشتاق حسین بظاہر سخت مزاج نظر آتے تھے لیکن دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانے اور دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرنے اور ان کا پیچھا کبر تک کرنے والوں میں سے تھے مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد بھی عدلیہ میں منپسند افراد کی تیناتیوں کا سلسلہ جاری رہا سیندھ اور بلکستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قدیر الدین احمد ریٹائر ہوئے تو سینئر موزجج جسٹس عبدالقادر شیخ کو چیف جسٹس بنانے کے بجائے ایک وکیل تفیل علی عبد الرحمن کو براہرات چیف جسٹس بنا دیا گیا یہ وہی تفیل علی رحمان ہے جو کچھ عرصہ کے لیے اٹانی جنرل بھی رہے پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کو جج بنائے بغیر براہرات چیف جسٹس لگائے جانے کی یہ دوسری مثال ہے پہلی بار عیوب خان نے اپنے وزیر منظور قادر کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس مشیر الدین احمد ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ جسٹس غلام صفدر شاہ چیف جسٹس بن گئے بعض ججوں کو پسند ناپسند کے وجہ سے نظر انداز کیا گیا تو بعض ججوں نے ذاتی مفادات کی خاطر عدلیہ کی روایات کو روند ڈالا تب عدلیہ کس قدر زوال اور انحطات کا شکار تھی اور جج سہبان کس کردار کے حامل ہوا کرتے تھے اس حوالے سے بھی معروف قانوندان اور جسٹس جاوید اقبال نے کئی اہم واقعات بیان کی ہیں مثال کے طور پہ جسٹس سردار اقبال جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے نہ تو وہ سپریم کورٹ آنے کو تیار تھے اور نہ ہی سینئر موس جج جسٹس مولوی مشتاق نے سپریم کورٹ کا جج بننے کی پیشکش قبول کی مولوی مشتاق منتظر تھے کہ کب سردار اقبال ریٹائرمنٹ لیں اور وہ ان کی جگہ چیف جسٹس کا عوضہ سنبھا لیں چنانچہ ان سے جونئر تین ججوں کو سپریم کورٹ کا جج دینات کیا گیا عبدالقادر شیخ بھی شامل تھے جسٹس جعوید اقبال کے مطابق ظلفقار علی بھٹو کے دور میں عدلیہ کو رجھانے اور جھکانے کے لیے دھونست دھاندلی اور پرکشش درگی بات سمیت تمام حربیں استعمال کیے گئے چیف جسٹس سردار اقبال ججوں کو مختلف سہولتیں دلوانے میں پیش پیش تھے جج سہبان کو نئی گاڑیاں ملیں ڈرائیور مالی دو اضافی نائب کوٹ کی تنخواہیں پیٹرل ٹیلی فون بجلی پانی اور گیس کے بلکی سرکاری خزانے سے ادائیگی سمیت بشمار مراد دی گئی جج سہبان کو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ وہ اپنے زیر استعمال گاڑی کم قیمت پر خرید کر گھر لے جا سکتے ہیں ان سہولیات اور مراد کو ٹیکس سے مستثنہ قرار دے دیا گیا جسٹس جعوید اقبال اپنی خودنوشت اپنا گرہ میں چاک میں لکھتے ہیں کہ جسٹس کرم علائی چوہان مجھے کبھی کبھار ٹرکس آف دا ٹریڈ یعنی جج کے کاروبار میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں ان سے متعلق سبق دیا کرتے تھے میرے پوچھنے پر فرمایا دستور سے متعلق فیصلے جج کے ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے بلکہ وقتی مسلحت کے تحت کیے جاتے ہیں ایسے کیسوں میں میں تو ہمیشہ سے دو فیصلے تیار رکھتا ہوں ایک حکومت کے حق میں اور دوسرا خلاف جو وقتی مسلحت ہو اسی کے مطابق مصبت یا منفی فیصلہ سنا دیتا ہوں جسٹس جعویت اقبال کی تصنیف اپنا گرہ ماچاک کے کہانی ابھی چاری ہے بھٹو کے دور میں عدلیہ کے خلاف کیا انتقامی کاروائیاں کی گئیں اور پھر عدلیہ نے بھٹو سے کیسے انتقام لیا اس حوالے سے بات تو کی اگلی قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ورشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈ بیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے یعنی گھنٹی زمود ہوئے اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو موسیقی